پندرہ دن گزر جانے کے بعد بھی ڈسٹرک گھوٹکی تحصیل میپر ماتھیلوں کے رہائشی پولیس کانسٹیبل محمد ابراہیم اور اس کی اہلیاں ڈاکوں کے جنگل سے بازیاب نہ ہو سکی اس میں پولیس کانسٹیبل کی بدنصیبی سمجھیں یا انتظامیہ کی ناہلی اگوا برہ تاوان کے کیسز دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں ڈسٹرک گھوٹکی میں اب کوئی بھی محفوظ نہیں رہا ایس ایس پی گھوٹکی کی لا تعلقی کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے سیاسی اور سماجی کارکن سمجھ میں نہیں آتا کیوں چپ بیٹھے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پولیس کانسٹیبل کی ریلیٹیوز کی سوشل میڈیا پر بھرپور محمد چلانے کے باوجود بھی کوئی ریسپانس نہیں ملا میری پاکستان کے جتنے بھی ہائر اتھارٹیز ہیں آئی جی سندھ اور ایس ایس پی گھوٹکی سے یہ ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ خدارہ پولیس کانسٹیبل محمد ابراہیم اور اس کی ایلیا کو داکوں کے جنگل سے آزاد کرواؤ کہ یہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں کسی کے بھائی بہن ہیں کسی کے ریلیٹیوز ہیں کسی کے پیارے ہیں خدارہ ان کو آزاد کریں بہت ہو گیا پندرہ دن گزر جانے کے بعد بھی ڈاکوں کے جنگل سے ابھی تک آزاد نہیں ہو سکے ان کے اوپر کیا ملتی ہوگی ڈاکوں کا کیا رییکشن ہوگا ان کے اوپر یہ ایس ایس پی گھوٹکی کو جاننا چاہیے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ہاں کی طرح پھلا دیں تاکہ مغوی محمد ابراہیم اور اس کی ایلیا کو انصاف مل سکے اور ڈاکوں کی جنگل سے آزاد ہوں اور دوستوں سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمٹ کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کی سماتوں کی نظر ہو اور آپ کی سپورٹ ہمارے لیے باعث سے پتھر دیں